ہلو این ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل سواگت ہے آپ سبی کا میرے چھوڑی سی یوٹیوب چینل میں دوستوں جس طرح انسانوں میں امیر اور گریب کا فرق پایا گیا ہے اسی طرح جانوروں اینیملز میں بھی یہ فرق پایا ہے جی میں بات کر رہا ہوں ان جانوروں کی ان اینیملز کی جو روڈ پہ ہائیوے پہ سڑک پہ گلیوں پہ اکیلے گھومتے ہیں تھنڈ میں گرم میں ہر طرح کے موسم میں کلے گھومتے ہیں جن کے سریر پر ہر طرح کے جک ہوتے ہیں بڑے بارے گھا ہوتے ہیں اور بہت طرح کی سکین ڈیزیز ہوتی ہیں میں بات کر رہا ہوں نہیں جانور کی اور اور دوسرے طور پر دکھا جائے تو دوسرے طرح کے جو اچھے بریڈ کے جانور اچھے بریڈ کے کتھے بلیاں جو ہوتے ہیں تو لوگ انہیں آ کر کھڑید کر اپنے ساتھ رکھتے ہیں انہیں ان کا پرسپیکٹیو پھولتا ہے انہیں ان کا پرٹیکلر فوڈ ملتا ہے انہیں نہا جاتا ہے لڑکیاں انہیں گود میں لے کر گھما کرتی ہیں لوگ انہیں مارننگ واک پر لے کر جائے کرتے ہیں تو آج میرے اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ جب میں اپنے روم کو اپنے گھر کو واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک چھوٹا سا پپی دیکھا جو کی تھنڈ کے مارے سرک کے کناڑے لوگوں نے اسے اٹھا کر سرک کے کناڑے رکھ دیا تھا تو سوچئے اس جگہ پر ایسے کتنے سارے جانور ہوں گے جو لاپڑوا تھنڈ میں اور رات میں سڑک سے ٹکڑا کر گاڑیوں سے ٹکڑا کر اسی طرح مارے جاتے ہیں تو آئیے ایک بار نظر ڈالتے ہیں ان جانوروں پر ہے سنا یہ پوری دھرتی تو چلاتا ہے میری بھی سن لے اور رج مجھے گھر بلاتا ہے بھگوان ہے کہا رہے تُو ہے خدا ہے کہا رہے تُو ہے سنا تو بھٹ کے من کو رہ دکھاتا ہے میں بھی کھویا ہوں مجھے گھر بلاتا ہے بھگوان ہے کہا رہے تُو ہے خدا ہے کہا رہے تُو تو جیسا کہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا کہ جو بڑے بڑے گھاؤ ان کے سریر پہ تھے انھیں ٹریٹ کرنے کے لیے ابھی ہمارے بھاگلپور بیہار میں سی کوئی بھی سویدہ نہیں ہے لیکن دوسرے راجوں میں دیکھے جائے تو رائے ستھان کے ادھائپور میں ایک ایسوسیشن ہے جس کا نام ہے اینیمل ایڈ اللیمیٹیڈ وہ اسی طرح کے کتے بلیاں گائے جو جکھنے ہو جاتے ہیں سڑک پر انہیں آ کر ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور انہیں اپنے ایسوسیشن میں جگہ بھی دیتے ہیں تو ان کا ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل بھی ہے تو آئیے میں آپ کو دکھا تھا ہم کا کیا یوگدان رہا ہے رائے ستھان میں جانوروں کے پرتیر بہت موسیقا بہت موسیقا بہت موسیقا بہت موسیقا بہت موسیقا جب ان faites Regierung بنوا کے dissolvepath بنوا کے قليل موسیقی 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 اور تیسری بات کہ جب بھی ہم لوگ کبھی گاڑی سے یا کہیں سے نکلتے ہیں تو تو گاڑی دھیرے اور جب دیکھ کے چلائیں بہت سارے جانور ہوتے ہیں جو کی گاڑی کے بیچ میں آتے ہیں ان سے ٹکرانے سے ان کی سپورٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے انہوں وہ جکھ میں ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے پیچھلے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح گاڑی کے ٹکرانے سے انہیں جکھ میں ہوتا ہے انہیں گھا ہوتا ہے سو فرنس ایفی لائک دے ویڈیو پلیز شیئر اور سبسکرائب ویڈیو اچھا لیکی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی روڑ کریں کومنٹ بھی کریں اور اس اردھ اس ایفی نوٹ اونلی فور ہمانس سو پلیز تیک کیر آف سچ ٹائپ آنیمالز سپریڈ لوگ تب تک کے لئے ٹا 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 بائ بائ جہین